سلام علیکم دوستو عدب ڈائری میں خوش آمدید آج اس ویڈیو کا ٹوپک ہے سوشلیزم اور معاشی فلسفہ سوشلیزم بایک وقت سیاسی معاشی اور سماجی نظام ہے کیونکہ اس تحصال کے خاتمے کے لیے ایک نئی سیاسی نظام اور معاشیت کی ضرورت ہے مارکس نے اپنی زندگی کے دس سال اپنی صحت اور گھرے لو زندگی کی قربانی دی اور داس کیپٹل وجود میں آگئی مارکس نے اپنی اس شہرہ افاق تخلیق میں معاشیت اور پیداواری ذرائع پر طویل بحث کی جس کا اقتصار میں بیان کرتا ہوں جنس کیا ہے؟ جنس وہ شئے ہے جو کسی انسانی ضرورت کو پورا کرے اور اس کا لیندین ہو سکے اس جنس کی ایک مخصوص قیمت ہوتی ہے جسے قدر بھی کہا جا سکتا ہے یہ قیمت دراصل منچمند شدہ محنت کے برابر ہے کوئی بھی جنس انسانی محنت کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی گندم کی ایک بوری اگانے کے لیے مزارے کو مخصوص حد تک محنت کرنا پڑتی ہے یوں گندم کی بوری میں مزارے کی منچمند شدہ محنت تصور کریں گندم کی بوری کی قدر مزارے کی محنت کے برابر ہونی چاہیے مگر مزارے کو بہت کم قیمت ملتی ہے اور باقی زمیندار کو ملتی ہے جو کہ کچھ محنت نہیں کرتا اسی طرح کار خانے میں کام کرنے والے مزارے کو جنس کی قیمت کے مقابلے میں کم معافضہ ملتا ہے مثال کے طور پر ایک مزارے آٹھ گھنٹوں میں ایک کالین تیار کرتا ہے لیکن اسے معافضہ کالین کی قیمت سے بہت کم ملتا ہے اگر وہ کالین چار سو روپے میں فروخت ہوتا ہے تو مزارے کو صرف سو روپے ملتے ہیں حالانکہ مزارے نے ایک گھنٹے میں پچاس روپے کے برابر محنت کی تھی لیکن مزارے کو صرف دو گھنٹوں کا معافضہ یعنی سو روپے ملے باقی تین سو روپے مالک سرمایہ دار کو کسی محنت کے بغیر مل گئے کیونکہ اس نے سرمایہ لگایا تھا ان اضافی تین سو روپوں کو مارکس اضافی قدر کہتا ہے یہ اضافی قیمت جو مالک کی جیب میں چلی جاتی ہے سرمایے میں تبدیل ہو جاتی ہے مزارے کو جو سو روپے ملے تھے وہ اس کی محض دو گھنٹوں کی محنت کا معافضہ تھا باقی چھ گھنٹے اس نے مفت میں کام کیا جس کا اسے کوئی معافضہ نہیں ملا مالک نے اس سے چھ گھنٹے مفت کام لے کر دراصل اسے چھ گھنٹے غلام رکھا اور اس طرح مالک نے مزدور کا استحصال کیا استحصال کے ذریعے جمع شدہ اضافی قیمت مالک کے پاس سرمایہ کی صورت میں جمع ہوتی رہتی ہے اور اسے امیر ترین بناتی جاتی ہے وہ یہ سرمایہ لگا کر مزید کارخانے اور نئی مشینیں خرید لیتا ہے جن کی وجہ سے اس میں زبردست اضافہ ہوتا ہے پیداوار میں اضافے کی وجہ سے پیداوار کی قیمت کم ہو جاتی ہے نتیجے میں مالک اپنا منافع یا استحصالی اضافی قدر کم کرنے کے بجائے مزدوروں کو اجرت کم دیتا ہے یا ان کی چھانٹی کرتا ہے اس طرح سرمایہ داروں کے پاس زیادہ سرمایہ اور مزدوروں کے پاس زیادہ غربت آ جاتی ہے جب مزدوروں میں اپنے حقوق کا شعور پیدا ہوتا ہے اور وہ اضافی قدر کے استحصال کو سمجھتے ہیں تو وہ آپس میں اتحاد کر کے کارخانوں اور دیگر پیداواری ذرائع پر قبضہ کر لیتے ہیں ایسا ہونے پر ریاستی طاقت سرمایہ دار کا ساتھ دیتی ہے کیونکہ یہ ریاست سرمایہ داروں ہی کی کٹ پتلی ہے اس مقام پر پہنچ کر جدلیات اپنا کام دکھاتی ہے اور مزدور کی طاقت اور سرمایہ دار کا ٹکراؤ ہوتا ہے اور ایک زوردار سرخ انقلاب آتا ہے جس کے نتیجے میں مزدور سرمایہ دار کے سرمایے کارخانے پیداواری ذرائع اور ریاست پر قبضہ کر لیتا ہے مارکس نے اپنی ابتدائی تحریروں میں کہا تھا کہ فلسفے کا صرف یہی کام نہیں ہے کہ وہ محض دنیا کی تشریح کرتا رہے بلکہ اس کا یہ کام بھی ہے کہ وہ اس دنیا کو تبدیل بھی کرے یعنی علم اور عمل میں یک جہتی ہو محنت کا اس طبقہ جسے مارکس پرولتاریا بھی کہتا ہے ریاست پر قبضہ کرنے کے بعد ریاست کا استحصالی تشخص ختم کر ڈالتا ہے بوری طور پر پر پرولتاری طبقے کی ڈکٹیٹرشپ قائم ہو جاتی ہے اور وہ اضافی قدر ختم کر کے مزدور کو صلاحیت کے مطابق محافظہ دیتا ہے ریاست کا نظام پرولتاریوں کے ہاتھ آتے ہی ہر قسم کی ادم مساوات کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور ہر فرد کو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے سرمایہ درانہ نظام میں صرف مزدور کام کرتے ہیں اور سرمایہ دار منافع پر عیش کرتے ہیں مگر سوشلسٹ ریاست میں سب لوگ کام کرتے ہیں اور کوئی بھی استحصال نہیں کرتا کوئی کسی کو ملازم نہیں رکھتا اور ذاتی اور محدود حد تک اساسے رکھ سکتا ہے مارکس ریاست کو صرف عبوری حد تک سلامت رکھنا چاہتا ہے لیکن جب عبوری دور پورا ہوگا معاشرے میں انصاف قائم ہوگا اور استحصال کی جڑ اکھڑ جائے گی تو ریاست کی بھی ضرورت باقی نہیں رہے گی سوشلزم کے بعد آخری مرحلہ ٹیمونزم کا آئے گا جس میں ریاست خود بخود ختم ہو جائے گی اور ہر آدمی سے کام اس کی صلاحیت کے مطابق لیا جائے گا اور معافضہ اس کی ضرورت کے مطابق دیا جائے گا تو دوستو یہ تھا سوشلزم اور معاشی فلسفہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی تو پلیز سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی